موسیقی 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 سلام علیکم ناظرین ویلکم تو دا شو ہے کوئی جواب اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین اس وقت ہم سیاسی مول کے بات کریں تو ہمیں نظر یوں آتا ہے کہ مسلمی قاف سے تعلق رکھنے والی شخص یا چوتری پرویز الہی کا ایک دیریناق قواب پورا ہو چکا ہے کیونکہ وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بن چکے ہیں جس کی کوشش انہوں نے اس وقت سے شروع کی تھی جس وقت کیوں لیگ اس پیپلز پارٹی کی حکومت کی اتحاد کا حصہ بنی تھی لیکن اطلاعات یہ تھی کہ اس وقت کے وزیراعظم سید یوسف رضا گنانی جو اب وزیراعظم نہیں ہے وہ اس سے بات کے لئے تیار نہیں تھے ان کو اپنا ڈیپٹی ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے جاتے ہی ان کا دیریناق قواب پورا ہو گیا ناظرین یہاں پر مسئلہ نہیں ہے یہ ہمیں کوئی ایشو بھی نہیں ہے کہ کس کا قواب پورا ہو رہا ہے کس کا قواب پورا نہیں ہو رہا کس کے وعدے پورے ہو رہے ہیں کس کے وعدے نبائے نہیں جا رہے یہ جا رہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں اور یہ عوام یہ قوم یہ سوال کرنے پر مجبور ہے کہ کب تک اسی طرح سے ضمیروں کے سودے ہوتے رہیں گے ایک وقت آتا ہے کہ اسی حکومت کے فیلیس کو گنوایا جاتا ہے جب کوئی نہ کوئی بارگننگ کرنی ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی اپنا مقصد منوانہ مقصود ہوتا ہے جب ہم پرٹیکلرڈی کیو لیگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ٹیڑھ مئنہ قبل تقریباً گیارہ سے بارہ مئی کو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس سے چودی شدات حسین صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک میں لوٹ شرڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوا تو حکومت سے علیہ دا ہو جائیں گے اور میں آپ کو بڑی ایک بات یہاں پہ شیئر بھی کروں کہ جب میری پروڈیسر نے مجھ سے یہ بات اور یہ خبر شیئر کی تو اس وقت یہ بات کرتے ہی میرے جو پہلا کومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی بارگننگ کرنی ہے یا کوئی نہ کوئی اپنا کام ہے جو ان کو نکلوانا ہے اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہاں گیا وہ سٹیٹمنٹ کہ جی لوٹ شرڈنگ کانٹیونی ہو رہی تو حکومت سے علیہ دا ہو جائیں گے حکومت سے الہدہ نہیں ہوئے بلکہ پہلے اگر چودہ وزارتیں تھی تو آپ ان کے پاس پندرہ وزارتیں ہیں اور ڈیپٹی پرائم منسٹر شپ بھی انہی کے پاس ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہونا ہے بات کریں گے اپنے پینل پہ موجود جو لوگ ہیں ان سے آپ کا میں پہلے یہاں پر تعریف کرا دیتی ہوں صدیق الفارو صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم صدیق الفارو صاحب اسلام نادیا آپ کا بھی شکریہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں ایڈمیرل ریٹائر جعویت اقبال صاحب اسلام علیکم مہرم اچھا اکرم چودری صاحب کیونکہ بات ہم یہی سے آغاز کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ اپنے کوئی کومنٹ دے دیں کہ آج آپ کا مجھے صرف اپنی بھی بات کر لیجئے گا بہت زیادہ تاریخ ماضی میں نہیں جائے گا ضمیر مطمئن ہے آپ کا نادیا ماضی میں جائے بغیر تو میرا خیال ہے مستقبل کی طرف دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور جو لوگ ماضی کو بھول کے آگے بڑھتے ہیں شاید ان کے لیے مستقبل کے روشن راستے بھی نہیں ہوتے اور جہاں تک رہی بات خواب دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی جب ٹی وی چینلز پہ آئی ہوں گی تو آپ نے بھی یقینا یہ ضرور سوچا ہوگا آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہوگا کہ آپ کبھی پاکستان کی نمبر ون انکر ضرور ہوں اللہ کرے کہ آپ نمبر ون ہوں لیکن کہ میں یہ عوضہ کریٹ نہیں کروانے کا خواب دیکھتا ہے کہ کوئی نیا عوضہ کریٹ کرا دوں ایک منٹ ترقی کرنے اور ترقی کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے پرویز علائی نے پانچ سال ایز منتظم اعلیٰ پنجاب کو جس طرح ڈیلیور کیا وہ آن ریکارڈ ہے اور دشمن بھی گزشتہ پانچ سال کو اور آن کو کمپیر کر سکتے ہیں مجھے ہرگز ان کی کوئی کریڈیبلیٹی پہ شک نہیں ہے میرا کوئی 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 کوئیسٹن بات نہیں ہے مجھے آپ بات تو کرنے دیں آپ نے ایک سوال پٹ کیا آپ کا ضمیر مطمئن ہے میڈم ایٹیز می رائیٹ یعنی میرا ضمیر اس لیے مطمئن ہے کہ ہم ڈیلیور کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اور انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے اور یقیناً باقی رجیم جتنی موجود ہیں ان سے بہتر کریں گے پنجاب والا برا حال نہیں کریں گے کہ گزشتہ ساڑھے چار سال سے پچھتر پرسنٹ ٹائم جو ہے لوگ سڑکوں پہ ہٹالوں پہ ڈاکٹر مزدود ٹیچر ہر بندہ ہٹال پر ہے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا ہماری طرف سے تو پزیشن کلیر رہے کہ ہم نے ایشوز کی پولیٹکس کر رہے ہیں ایک بات کا جواب اور دے دی جگہ یہ جو میں ڈیڑھ مہینے قبل والے بیان کو کوٹ کر رہی ہوں کی چودیش جداد حسین نے فرمایا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہم حکومت سے الہیدہ ہو جائیں گے کیا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا پنجاب میں میڈم ایک تو میرا خیال مسئلہ کیا جا رہا ہے یہ کامل علی آغا صاحب نے سینٹ سے باہر نکلتے ہوئے حکومت کو ایک وارننگ جاری کی تھی اور بینگ آلائی کین بھی ڈو دیٹ اور آج بھی ہم اس بات پر قائم ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو حل ہونا چاہیے اگر یہ نہیں حل ہوتا اس ملک کی سنت برباد ہو جائے گی مزدور بیکار ہو جائے گا بے روزگاری بڑھ جائے گی اور ملک بربادی کے راستے پر چلا جائے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جو بھی اس بات کو ڈینائے کر رہے ہیں ہم کریں یا آپ کریں ہمیں کرنا ہوگا آپ اس بات کو ڈینائے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ گوگل کیجئے گا ٹویلز میں ٹو تھاؤسن ٹویلز ڈالیے گا اور اس میں چودی شجاہت حسین کا نام ڈالیے گا تو یہ سارے سٹیٹمنٹ آپ کے بھی سامنے آ جائیں گے صدیقہ فارق صاحب کامل علی آغا صاحب نے سینٹ کے باہر صدیقہ فارق صاحب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یہ جو اس ڈینائل پہ جا رہے ہیں کہ چودی شجاہت حسین صاحب نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی لیکن بہرحال کی تھی یا نہیں کی تھی کیا حکومتی فیلیرز نہیں اب کسی کو نظر آ رہے ہیں تمام اتحادی ایک یقجہ ہو چکے ہیں یقجان ہو چکے ہیں لیکن اگر کسی میں پھوٹ پڑی بھی ہے تو وہ اپوزیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی اتحادی اکٹھے ہوئے ہیں اور اتحادی جس مسئلے کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ سولہ وزارتیں ہیں اور جو آپ نے کہہ دیا کہ دیرینہ خواب پورا ہوا اور پانچ معاونین خصوصی ہیں وزیراعظم کے تو یہ اکیس ہیں اور یہ میرے بھائی ایچ اوڈری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اور معاملات درست کرنے کے لیے شامل ہوئے انہیں ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس ایک سال میں اگر لوڈ شیڈنگ کام ہوئی ہے اس ایک سال میں اگر بے روزگاری کام ہوئی ہے اس ایک سال میں اگر بیرونی کرزے کام ہوئے ہیں اس ایک سال میں اگر اندرونی کرزے کام ہوئے ہیں چھ ارب سے چھ ہزار ارب سے بارہ ہزار ارب اندرونی کرزے ہو گئے ہیں اور تینتیس ارب ڈالر سے ستر ارب ڈالر بیرونی کرزے ہو گئے ہیں روپے کی قیمت جو ہے وہ اکسٹھ ساٹھ سے پچانویں روپے ہو گئی ہے اس ڈالر کی قیمت اور جناب باقی جو کرپشن ہے اس کا ریٹ آپ دیکھ لیجئے اور سپریم کورٹ کے ساتھ مہازارائی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اگر ان کے ساتھ دینے سے جو انہوں نے کہا اس حکومت کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے عوام کے مسائل حل ہوئے ہیں تو میں کہوں گا پھر ان کا فیصلہ درستہ لیکن اگر وہ لٹو اور پھٹو کی بات تھی اور لٹو اور پھٹو والوں کے ساتھ اور قاتل لیگ کو چھوڑ کے یہ ساتھ انہوں نے دیا ہے تو پھر یہ بات یہ بات جو تھی کہ ہم پندرہ دن دیتے ہیں اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو ہم الگ ہو جائیں گے تو وہ تو بات ہوا میں ہوگی نا وہ تو بات ہوا میں ہوگی آج نے کہتے ہیں کیسا ہوئی یہ پرویز علیہ صاحب نے بھی کہا اور کامل علی آغا صاحب نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا تھا لیکن چودی شدادہ سے انہوں نے بھی کہا تھا جی دو جملے اور سن لیں ہم نے جب یہ کہا کہ عدلیہ اگر آپ نے بہال نہ کی تو ہم الگ ہو رہے ہیں اکتالیس میں دن ہم سولہ وزارتوں پر لات مار کر الگ ہو گئے تھے لیکن یہ تو مزید چمٹ گئے ہیں اگر یہ نہیں کیا تو اچھے افتے اس کو ہو گئے ہیں جاوید اقبال صاحب کو بھی شامل گفتگو کرلوں جاوید اقبال صاحب مجھے بتائے گا کہ کیا واقعی اس دوران حکومتی کار کردگی اتنی بہترین تھی کہ یہ جتنے بھی ان کے علائز تھے وہ آج بھی ان کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں اور اپنے ضمیروں کا سعودہ نہیں کیا ہے ضمیروں ان کے ضمیر بھی مطمئن ہیں یا یہ کوئی اور چیز ہے کوئی اور مفامت ہے کسی اور قسم کی جو ان کو ایک ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے دیکھئے نادیہ یہ ایک بلکل روز روشن کی طرح چیز یہاں ہو گئی ہے کہ یہ تمام کولیشن پارٹنر جو ہیں وہ اپنے اپنے مفاد کی خاطر ملک کی مفاد کو دعو پر لگا سکتے ہیں اور بلکل بھی ان کو عوام جو ہے وہ سوائے بھیڑ بکیوں کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے اب لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ پچھلے 63 سالوں میں یعنی جس کرسی پہ قائد اعظم بیٹھے تھے اس کو ہم وہاں کون بٹھا رہے ہیں جہاں لیاقت علی بیٹھے تھے وہاں ہم کون بٹھا رہے ہیں تو یہ ایک منحسل قوم جو ہے ہم سب کے لیے باعث ندامت ہے اور اگر ہم اس ندامت کو فیل نہیں کرتے تو پھر میں اس کو کیا کہوں گا بے غیرتی کا مجھے اور کوئی اس کا نام نہیں آتا یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کونسی اپوزیشن کونسی اپوزیشن مجھے بتائیے کہ یہاں اپوزیشن ہے کون کوئی اتحادی اندر ہیں اور کوئی صرف پنجاب میں ہیں یہ سب ایک ہی جن کو آپ علمیہ قرار دے رہے ہیں جن کو آپ بے غیرتی کا ورڈ بھی جن کے لیے یوز کریں لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی یہاں پر کہنا ضرور کروں گی بلکہ کہوں گی کیا آپ سے سوال کروں گی کہ میرا سوال پھر وہی ہوگا کہ اتحادی آج ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک نیا وزیراعظم بھی بنا دیا یہ جو ایک کرائسز کا جو ایک اسپیل آیا اس سے گزار بھی دیا بخو بھی دیکھا جائے تو فیلال پیپلز پارٹی کو اور آپ آج بھی ایک ہی ایجنڈا ہوتے ہوئے ایک ہی مطالبات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے ہی لڑتے نظر آ رہے ہیں یہ لڑائی کی بات نہیں ہے کیا سیاست منافقت کا نام ہے کیا ہم اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو یہی تعلیم دیں کیا ہم نے بھگت نہیں لیا کیا آدھا پاکستان دے کے سیاچن دے کے کارگل دے کے اور کیا یہ دیکھئے یہی چودری برادران جو ہیں یہ ابھی پرویز مشرف کے ساتھ تھے ابھی انہی میں سے یہ لوگ جو ہیں اور میں نے کسی ایک چینل پہ کہا تھا گلانی صاحب کے جانے کے بعد کیا نیا وزیراعظم کون بنے گا تو میں نے یہ کہا تھا کسی اور پارٹی کا ہوگا چلیے وزیراعظم تو نہیں لیکن یہ ڈپی وزیراعظم تو بن گئے ایک سوال جو مجھے نون لی کے نینوہ صدیق الفاروق صاحب سے کرنی ہے اور اس سے پہلے میں کچھ گرافکس آپ تک پہنچاؤں گی کچھ انفرمیشن آپ تک پہنچاؤں گی جو ابھی کیابنٹ کا سائز ہو گیا ہے اور ہمارا آئین و قانون کیا کہتا ہے اٹھاروی ترمیم کر لی تھی اس کے بعد لیکن میرا سوال صدیق الفاروق سے ہوگا کیونکہ بی بی سی میں اس بات کو ریپورٹ کر رہا ہے دیگر ذرا ہے اس بات کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ جتنا بھی پورے پنجاب میں لورشیڈنگ کے بوران کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا وہ احتجاج ایک سازش تھی لوگ کہنا ہے کچھ لوگ کا کہنا یہی ہے کیونکہ جب سے وزیراعظم گئے یوسف رضاگلانی تو یہ تمام احتجاج جو ایک پیک پہ تھا جو توڑ پور کا سلسلہ وہ کافی حد تک تھم چکا ہے رک چکا ہے ٹنڈ پہ چکی ہے لیکن اس سے پہلے ذرا میں کیابنٹ سائز پر ایک نظر ڈالوں کہ کیا عیاشیہ ہمارے ملک میں ہو رہی ہے کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت ہم جو بات کریں کہ جو کیابنٹ میمبرز ہیں یعنی کہ جو وزراء ہیں ان کی کل تعداد سکسٹی فور ہو چکی ہے وفاقی وزراء کی تعداد تھرٹی فائیو ہے وزراء مملکت کی تعداد اٹھارہ ہے پانچ اس میں مشیر ہیں چھے ماونین خصوصی شامل ہیں یہاں یہ بات پھر ہم واضح کریں گے کہ اٹھارویں ترمیم جس کے حکومت گنگ آتی ہے اس کے مطابق وزراء کی کل تعداد کل ارہکین اسیملی کا گیارہ فیصد ہونی چاہیے جو کہ تعداد میکسیمم تھرٹی سیبن وزراء بنتے ہیں اگر ہم آپ پر تری فورٹی کے لگ بک کی اسیملی کے میمبرز ہیں پھر ایک کمپیرزن بھی تھوڑا سا کریں تاکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں مختلف ممالک میں وزراء کی تعداد چائنہ جو کہ عبادی کے لحاظے ایک ارب پیتیس کروڑ ہے جہاں پہ وزراء کی تعداد پورٹین ہے بھارت عبادی اس کی ایک ارب ستائیس کروڑ ہے وزراء کی تعداد تھرٹی ایٹ ہے بنگلہ دیش جس کی عبادی تقریباً پندرہ کروڑ ہے وزراء کی تعداد ففٹی تھری ہے پاکستان جس کی عبادی اٹھارہ کروڑ ہے وزراء کی تعداد سکسٹی فور ہے ناظرین میں یہاں پر اس سے پہلے کہ بات کروں دوبارہ سے کیونکہ یہ بار بار یہ بات کی جاری ہے قافلی کے سیاست پر صدیق علفہ رکھ صاحب آپ مجھے جواب دیجئے یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یوسف رزا گلانی صاحب کے جاتے ہی پنجاب میں لڈ شیڈنگ تو باقی ہے اب وہ ہنگامیں وہ توڑ پور وہ اعتجاج ختم ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے نادیا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ پوری کی پوری درست نہیں ہے پوری درست ہے انگامیں بھی ہو رہے ہیں لوگ ہمارے کنٹرول میں کوشش ہم کر رہے ہیں اگر ہم اتنی لوگوں کو کنٹرول نہ کرتے تو پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے ہر رکنے صوبائی اسمبلی سینٹ اور قومی اسمبلی کے گھر پر حملے ہو رہے ہوتے لیکن جہاں تک یوسف رزا گلانی کے حوالے سے بلا شبہ یوسف رزا گلانی کے خلاف غم و غصہ بہت زیادہ تھا جب وہ ہٹے تو لوگوں نے ذرا تھوڑی دیر سکھ کا سانس لیا کامیابی سے محسوس ہوئی میں دیکھیں بات یہاں پہ صدیق الفارو سے میں آپ کی ایک بات کو اس لینے مانگی کہ جگرہ شخصیات سے نہیں ہوتا چہروں سے نہیں ہوتا پالسی سے ہوتا ہے یوسف رزا گلانی سے میں ڈائریکٹ آپ کا جواب دے رہا ہوں میں دائیں بائیں نہیں ہو رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اگر آج ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ مظاہرے بھی نہیں ہوں گے امن بھی ہوگا سارے لوگ ووٹ دینے کے لیے اور مستقبل کے حکومت سے وابستہ کریں گے امیدیں اور تین چار مہینے پھر دیکھیں گے کہ اس حکومت کی ترجیحات کیا ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مسائل ختم ہو گئے ہیں مسائل تو ختم ہوں گے مسائل کو حل کرنے سے مسائل آل ہوں گے کرپشن ختم کرنے سے مسائل آل ہوں گے آمدنی بڑھانے سے مسائل آل ہوں گے لوگوں کے ایشیوز کو ایڈریس کرنے سے مسائل بیانات سے نہیں آل ہوگے کون کرے گا یہ مسائل جو نئی حکومت آئے گی اگر اچھے لوگ آئیں گے باصلاحیت لوگ آئیں گے جن کے پاس تجربہ کار ٹیم ہوگی جن کے ماضی بھی اچھا ہوگا جنہوں نے عوام کے مسائل کر لیے حل کیے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس دیئے ہیں گوادر پورٹ ہوئی موٹر ویز ہوئے اور اس کے علاوہ عوام کے ائر پورٹس ہوئے اوپن مارکٹ ایکانومی ہوئی ٹیکس کی اصلاحات ہوئی تجارت کی اصلاحات ہوئی یہ جنہوں نے اصلاحات کی ہیں اور اپنا لوہ منوایا وہ لوگ پھر انشاءاللہ عام لے لیجیے نا صدیق الفاروخ صاحب آپ کیوں شرمہ رہے ہیں جس نے امریکی ڈکٹیشن مسترج کی جس نے اسٹیٹس کو کو توڑا جس نے اصلاحات کی وہ انشاءاللہ حل کرے گی چودری اکرم صاحب مجھے یہ بھی ساتھ میں بتاتے چلیے کہ جس وقت آپ لوگ پیپلز پارٹی کے حکومت کا اتحاد کا حصہ بن رہے تھے اس ساتھ ایک اور آن ریکڑ ہے چودری شجاعت حسین صاحب کا بیان انہوں نے کہا تھا کہ وزارتیں اہم نہیں ہیں اہم ہے پاکستان میں جمہوری عمل کا تسلسل اہم ہے پاکستان میں معیشت کی مضبوطی اس کا کیا بنا بالکل دروس بات ہے آپ کے معاشرین ٹیم کے ساتھ بھی آ رہے تھے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ہماری ایک اکانومی کی ٹیم ہے جو ریپارم کرے گی میں بالکل آب اس بات سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ یہ گول اچیو نہیں ہوئے لیکن ہمارے گولز یہی ہونے چاہیے اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو اپوزیشن سو کال کل کی حکومت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان سے یہ پوچھ لیں کہ اگر یہ اٹھارویں انیسویں اور بیسویں ترمیم کے بعد بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اتصاب بل الیکشن کمیشن اور باقی مسائل کو حل کر لیتے جیسے یہ پنجاب میں ساڑھے تین سال بیٹھے رہے ان کے ساتھ اور پنجاب کے مسائل انہوں نے حل کر لیے ان کے خیال میں تو شاید وہ اوپر بھی کوئی صورتحال بہتر ہویا تھی آپ کو جب تک صوبائی اور برکزی حکومتیں ایک پیچ پہ نہیں ہوں گی ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے نہیں سوچیں گی میں ایک چھوٹا سا اگزمپل آپ کو دینے لگا ہوں آج آپ اچی سی کا حشر دیکھیں کہ جو پاکستان کے نوجوان اور جو ٹیچر حضرات بار سکولرشپ لے کے جاتے تھے جو پڑھانے کے لیے قوم کی ترقی کے لیے لوگ کام کرتے تھے آج انہیں سیلرییاں جو ہیں تین سال پرانی مل رہی ہیں جو گورنمنٹس نے وعدے کیے انہیں وہ سیلرییاں نہیں مل رہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سنین سوالوں کو جوابی صاحب آپ کو دکھ سے پنجاب حکومت کہا ہے لیکن پلیس پاکستان کے بات کر لیجئے میں صدیق علفہ صاحب واپس آتیوں مختصصہ مجھے بریک لینا ہے اور جب میں بریک سے واپس آوں گی چودری سے ایک سوال ضرور ہوگا کیونکہ انہوں نے اس بات کو اس کو کنفیس کیا ہے کہ جو گولز ہم لے کر آئے تھے جو گولز ہمارے تھے وہ اچیو نہیں ہوئے جب وہ گولز اچیو نہیں ہوئے تو پھر آپ کس موسے پھر بھی آج اس کیابنٹ کا حصہ بنے اور کس موسے دوبارہ سے چودری پرویز علاہ صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر کا عوضہ سنبھالے بیٹھے ہیں مختصصہ صاحب ریک واپس آتے ہیں ہم آئے صاحب سے موسیقی 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 نہیں لا سکتی تھی اس کے اتنے حادیوں کو میں آپ سرز کروں گا یہ آپ نے سوال ایک مردم پھر آپ میرے جواب سن لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہر دفعہ شہید ہوتی رہی ہے ہر دفعہ اسے وقت سے پہلے نکالا گیا اور وہ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے ہم یہ دیں گے ہم وہ کریں گے ہم جناب آسمان سے تارے توڑ لائیں گے اس دفعہ انہیں موقع دیا گیا ہم نے کہا عوام کے مسائل حل کرو جب ذرا سی بات ہوتی تھی انکارٹ استعمال کرتے تھے ہماری اس پالیسی کے وجہ سے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ہی تو عوام کے مسائل کے حل دیکھ سکتی صدیق فاروق صاحب میں آپ سے یہاں پہ شدید اختلاف کروں گی جب آپ کوئی ججز بال کرانے تھے آپ لوگ سڑکوں پہ آئے جبکہ کچھ ہی عرصہ ہوا تھا ایک سال بھی پورا مکمل ایک سال ہی تقریباً ہوا تھا اس حکومت کو آئے وے لیکن آپ لوگ سڑکوں پر آئے آپ نے لانگ مارچ کی اور آپ نے اپنا مقصد اچیف کیا تو عوامی مسائل کے لیے کیوں آپ سڑکوں پہ آکے حکومت پہ پریشر بلڈ نہیں کر سکتے تھے وہ ادارہ ایک ادارہ نے ایک عمل سے بحال ہونا تھا اور ڈیلیور کرنا تھا اب ان کا یہ وہ ہو گیا اب دوسرا یہ ہے کہ ایک آنوں میں یہ ٹھیک کریں گے یہ مسائل حال کریں گے بابا تو میں یہ بات نہیں کریں کہ آپ کو حکومت کو گرانا ہی گرانا تھا میں تو پریشر بلڈ کرنے کی بات کریں میں آپ سے ارز کر رہا ہم نے دباؤ ڈالا ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی دباؤ ڈالا پارلیمنٹ کے بار بھی دباؤ ڈالا ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم نے انہیں ایکسپوز ضرور کر دیا میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں آج یہ سندھ کارڈ استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے آج یہ جا رہے ہیں تو کرپشن کی وجہ سے نائلی کی وجہ سے عدلیہ کے ساتھ تصادم کی وجہ سے عوام کے مسائل میں اضافے کی وجہ سے آج یہ جا رہے ہیں تو بینلقوامی سطح پر اپنا ایمج خراب کرنے کی وجہ سے یہ جا رہے ہیں آج اس لئے آج اور اب یہ شہید نہیں ہو سکتے کہ جی ہمیں وقت نہیں دیا گیا ہم نے پورا وقت دیا بارش کا پہلا کترہ بنے جائیں آپ بھی ریزائن کریں بارش کا پہلا کترہ بنے ان پہ اتنی بیٹھ کے تنقید آپ ان کے پارٹنر ہیں آپ سینٹر میں بھی مرکز میں بھی پلجاب میں بھی باستر فیصد وہاں پہ جو ہے آبادی ہے تو آپ کیوں نہیں بارش کا پہلا کترہ بنتے ذرا ہوسرا کریں پی ٹی آئی کے بات پی ٹی آئی کے بات مازرد سے آپ مازرد کوئی نہیں ہے آپ اپنے آپ کو اس گھن سے لگا کیوں نہیں کرتے آپ اس گھن سے لگا کیوں نہیں ہوتے ہیں آپ میرا جواب پھر سن لیں آپ نے سوال کیا میرا جواب سن لیں ایڈمیرل صاحب آپ نے سوال کیا میرا جواب سنیں ہم نے پنجاب سے ان کو الگ کر دیا ہم مرکز میں پوری زوردار اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ بہتر کردار کوئی نہیں ادا کر رہا کچھ لوگ صرف بیانات دیتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی محرمت کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے باہر بھی لیکن ہم اس ملک کو تباہ و برباد بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز گرینڈ اپوزیشن بنائیں گے الیکشن میں جائیں گے اور انتخابات کے لئے تبدیلی لائنگے کی گرینڈ اپوزیشن الائنس اگر بن چکا ہوتا تو شاید جو گرینڈ گورنمنٹ الائنس بنا ہے وہ شاید کمزور ہو جاتا یہی تو آپ لوگ کی ناکاری ہے یہی تو آپ ہمارک آگئے ہیں یہ نادیہ دو ہزار میں یہ سی او ڈی سی او ڈی کرتے ہیں پاکر پاٹی کے کندوں پر بین پاکستان کی ساتھ ہیں اس کے بعد اکدار میں حصہ دار بنتے ہیں اور آج انہیں سے گرینڈ الائنس زیادہ آ رہے ہیں ایک 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 بات کرنے آپ کو سمجھیں گے کس کے ساتھ دیکھیں گے کس کے ساتھ دیکھیں گے مجھے ذرا وہ بتائیں جماعت اسلامی کے ساتھ کے علاوہ کون ہے مولانا فضل الرحمن کی منتیں کر کر کے آپ لوگ ٹھگ گئے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے ایمکی ایم سے بھی آپ لوگ کی ملاقات ہوئی آپ لوگ کے معاملات تیہ نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ اولدو کہ وہ اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے لیکن آپ لوگ کے معاملات ان کے ساتھ تیہ نہیں ہیں باقی رہ گئی این پی کیوں لیگ وہ حکومتی تحات کا نتیجہ ہیں کس کے ساتھ گرینڈ اپوزیشن الائنس بتائیں نا کون بڑی پارٹی قوم پرست ہمارے ساتھ ہیں قوم پرست الیکشن ہی نہیں لڑتے ارے صدیق الفارس صاحب قوم پرست الیکشن ہی نہیں لڑتے سیون سو سائٹی ہمارے جو نیشنل ایجنڈا ہے اس پہ ہمارے ساتھ ہیں بہت سی دنیا ہمارے ساتھ ہے قوم ہمارے ساتھ ہوگی یہ قوم کا گرینڈ ایلائس بنے گا یہ پاکستانی قوم کا یہ اس ملک کی ترقی چانے والا کا اس مولف میں اقتصادی معاملات کی کرنے والوں کا ادارے بنانے والوں کو عقلیہ کو مجید کرنے والوں کو گرینڈ ایلائس بنے گا انہیں صرف وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جب آپ لٹو اور پھرٹو والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو ہم آپ کو کیسے پرداش کریں جب آپ لوگ کسی کو پرداش کیا ہوتا تو آج اپوزیشن کی اتنی بری حالت نہ ہوتی میں ایک بریک لیتی ہوں لیٹ می ٹیک شورٹ بریک ہے کیونکہ ہمیں یہ بات تو ماننی پڑک چودری اکرن صاحب یہ فرما رہے کہ ان لوگ کو یعنی پی ٹی آئی کو مسلم لگ ڈون کو برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے بہرحال جتنا برداشت اس وقت کیوں لیگ پیپلز پارٹی کو کر رہی ہے پتہ نہیں کس طریقے سے کر رہی ہے کیونکہ جو لٹو تھے پھٹو جو بار بار صدیق الفارو صاحب بات کر رہے ہیں یہ کیوں لیگ کے ہی جو لیڈر ہیں مشاہد حسین صاحب یہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ لٹو تھے پھٹو والی یہ پیپلز پارٹی ہے اور آج ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ کس برداشت ہے ان کے اندر کہ اس کو ہی برداشت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹے میں ان کی کیپنٹ کا حصہ ہے بلکہ کیپنٹ کے سائز میں بھی مزید اضافہ کر دیا ہے مختصص ہم اپنے ایک واپس آئیں گے لٹو تھے پھٹو کی سیاست مزید جانیں گے مزید جانیں گے مزید جانیں گے ملاقاتیں تو کی جاتی ہیں منانے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں مختلف لوگوں سے آپوزیشن والوں سے بھی ملاقاتیں کی جاتی ہیں ساسر اتحادیوں سے بھی ملاقاتیں کی جاتی ہیں لیکن نون لیگ اس میں ناکام کیوں رہتی ہے جب ہم معیشت کی بھی بات کر رہے ہیں تو معیشت کا بھی سب سے بڑا فیلئر ہے لیکن اس کے باوجود جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں بہرحال وہ اپنے اپنے منڈیٹ کے ساتھ آئی بھی ہیں وہ اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہی ہیں کیا یہ نون لیگ کی نا کامی ہے صدیق الفاروق صاحب دیکھئے آپ نے پھر کہا کل جناب نواز شریف نے مرکزی سیکریٹریٹ کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ گرینڈ الائنس بنے گا تو میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا وقت دیں جس طرح سے ایک انفلکس ہے عوام کا جو لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں پھر اس کے نتیجے میں ہم نے رابطے بھی شروع کر دی ہوئے ہیں انشاءاللہ گرینڈ الائنس بنے گا قومی ایجنڈے پر اچھا پی ٹی آئی کسی محض وزارت کے لیے نہیں بنے گا محض وزارت کے لیے نہیں بنے گا میں نہیں کہہ سکتا جس طرح سے دیکھیں جس طرح سے اقبال جاوید صاحب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نون لیگ اور اس طرح جو پی ٹی آئی دونوں سیم باتیں کر رہے ہیں اگر خان صاحب کا جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں اور صاحب کا جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں حکومت فارغ ہو چکی ہے حکومت پہ کرپچن کے الزام آتے ہیں حکومت کو فوری طور پہ الیکشن کرا دینے چاہیے تبدیلی آنی چاہیے نئے چہرے آنے چاہیے تمام باتیں ایک دوسرے سے دونوں کی باتیں رزامبل کرتی ہیں مگر پھر بھی راستے اتنے جدہ جدہ ہیں منزلے کے کیا مستقبل میں ہم نہیں دیکھ سکتے کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ لوگ بھی الیکشن ساتھ کوئی الائنس بنا لیں نادیہ ابھی آپ میری ایک بات آرام سے سنیں ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ نہایت امانداری کے ساتھ راستہ شروع کیا انہوں نے ہمیں دو بار دھوکھا دیا ایک تو اے پی ڈی ایم کو آپ دیکھیں کہ بلوچستان جو مسئلہ ہے آج اس میں مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہے آپ دیکھئے کہ محمود اچکزائی جیسی شخصیت اور آپ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ جیسی شخصیت جو ہے انہوں نے ان کو ایلینیٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اقدار میں اور کرسیوں کے لیے اپنے اتحادیوں کو چھوڑ دیا اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب ان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے دیکن یہ پرانی باتیں ہو گئے نا نہیں دیکھیں اگر آپ یہ پرانی باتیں ہیں ہم پری تو اعتماد ہیں انہا کے فضل کرم سے ہم پری تو اعتماد سکتے ہیں وہ صدیق صاحب میں آپ کے بوچ میں نہیں بولا دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب تک تیسری بار پرائیم نیسٹر بننے کی شک ختم نہیں ہوئی اس وقت تک ان کو پیپلز پارٹی منظور رہی جب وہ شک ختم ہو گئی تو پھر اب یہ لوگ ان کو برا لگنے لگے اگر یہ واقعتاً اس حکومت کو جب ہم بات کرتے ہیں حکومت کی تو اس میں پی اے میلن شامل ہے جب یہ بات کرتے ہیں تبدیلی کی تو اس میں ہم شامل نہیں ہیں یہ فرق ہے ہم میں اور یہ دیکھئے آپ لوگ کی کہہ رہے ہیں کہ آپ جس تبدیلی کی عمل کی بات کرتے ہیں اس میں پی اے میلن شامل ہے یہ اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے جس تبدیلی کی یہ بات کرتے ہیں یہ آپ دیں گے ضرور لیکن پہلے سوال تو ختم ہونے دیں اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے سولہ وزارتیں چھوڑی اگر سولہ وزارتیں چھوڑی تو پھر یہ ملک کے وسیط اور مفاد کے لیے پنجاب اسیمبلی سے بھی ریزائن کریں سینٹر سے بھی کریں یہ کرسیاں ان کو کیا ضروری ہے ان کے ہونے سے کیا فرق پڑا ہے کیا پیپلز پارٹی کو انہوں نے روک لیا ہے کیا آئین میں ترمیم کو انہوں نے روک لیا ہے کس چیز کو ڈپٹی پرمینسٹر نہیں ابھی تو ایک سکنٹ چھوڑی اکرن صاحب آپ سے ایک سکنٹ رکھیں میں صدیق الفاروس صاحب کے پاس آنے سے پہلے چھوڑی اکرن صاحب آپ سے ایک بات کی دوبارہ تصدیق چاہوں گی کیونکہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ ابھی ایک اور آئین میں ترمیم لائی جائے گی کیونکہ آئینی جو حیثیت کی مطابق اگر وزیراعظم جب موجود نہیں ہوتے تو سپیکر صاحبہ کو وہ ایگزیکیٹیو ہو جاتی ہے اب آپ آئین میں ترمیم لے کر آئیں گے کہ جو اختیارات نوٹیفکیشن میں نہیں دیئے گئے جبکی فرمینسٹر شپ کے عدے کے لیے اب وہ دیے جائیں گے اب یہ بھی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے مجھے اگر آپ ایک منٹ دے گی تو میں مناسب جی پلی اس کو ہے تھوڑا سا جو آپ جس گرینڈ الائنس اپوزیشن کی بات کر دی ہیں وہ دو ہزار سے لے کے دو ہزار آٹھ تک رہا اور وہ پاکستان میں یہ آج جو حکومتیں قائم ہوئیں اس گرینڈ الائنس اپوزیشن کی وجہ سے قائم ہوئی اور یہ لوگ پاکستان واپس آئے پاکستان واپس آ کے انہوں نے جو کچھ پاکستان نے دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک گین کیا تھا سارا کچھ ٹرین کر دیا اور بڑی معذرت کے ساتھ آج پی ٹی جعوید اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جعوید اقبال صاحب ان کے بارے میں مختلف چینلز پر جو رائے کا اظہار کرتے ہیں وہ میرے علم میں ہے پاکستان صدیق الفاروق صاحب کو یہ پوچھ لی تھی ہے کہ کیا ملک کے مسائل سیاسی جماعتوں کے اکٹھے ہوئے بغیر حل ہو سکتے ہیں کیا ملک کے مسائل ایک دوسرے کی ٹانگیں کاتے بغیر حل کرنے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے کیا پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہے کیا اسی طرح ملک کا بیڑا خرک کر کے آپ تصور کرتے ہیں یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اور جہاں پہ بھی اچھے لوگ موجود ہیں انہیں ملک کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے خدا کا واسطہ ایک دوسرے پہ تنقید کے بجائے کسی حال کی طرف بڑھیں ملک کے عوام کی حالت اتنی بری ہو گئی ہے خدا کی قسم کوئی شخص کسی سیاسی جماعت کا مو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جمہوریت سے عوام کی نفرت کا وہ علم ہو گیا ہے کہ شرمت نادیہ آپ سو فیصد ٹھیک ہے لیکن دیکھیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا صرف آج کی حکومت کیا دو ہزار دو ہزار ساتھ تک کی گرینڈ اپوزیشن اس کا بھی آپ فیصلہ کریں کہ اس ملک کو اس حالت تک پنچانے کے لیے کون ذمہ دار ہے اور کون آگے کی ذمہ داری نیسا جو ملک کو آگے بہتر راستوے لے کے آئے گا ہم شامل ہیں ہم سے بھی گناہ ہوئے ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں غلطیاں ہوتی رہیں گی اگر دو ساتھ ایک نیجتی سے چلے تو اصلاح احبال ہو سکتی ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے نئے الیکشن کیوں نکال کر لیتے ہیں نئے الیکشن بھی ہو جائیں گے تیاری رکھے نئے الیکشن کی زجیل فارق کو مہینوں نہیں ہو جائیں گے کہ سیاسی جماعتوں کے اکٹھا ہونے سے میں سیاسی جماعتوں کے اکٹھا ہونے سے اگر مسائل حل ہوں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی جماعتیں چار پانچ اور بھی کٹھیں ہیں pakistan کی پاکہ کے لیے پاکستان کے مسائل کے حال کے لیے کٹھے ہوں صدیق الفاروق صاحب اقتدار کے لیے نہ ہوں اقتدار کے لیے نہ ہوں ملکوں بربادی کے راستے میں یہ کھونے دیں کسی طرف اور سنیں نوٹیفیکیشن سے آئین میں ترمیم نہیں ہوتی آئین میں ترمیم یہ نوٹیفیکیشن بدنیتی پر مبنی ہے اور تیسرا یہ کہ لوگ ہم پر اعتماد نہیں کرتے میں بلوچستان گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ وہاں اگر لوگ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون پر اعتماد کرتے ہیں یہی دعویہ پیٹی آئی کرتی ہے یہی دعویہ پیٹی آئی کرتا ہے اکرم چودری صاحب سے پوچھ لیں نادیا ایک میری بات سنیں ایک بات اکرم چودری صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ اپنے آپ کو قائد اعظم کی جماعت کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اعلان کر رکھا ہے اور آپ پھر اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے کیا یہ قائد اعظم کا راستہ ہے اور اگر یہ قائد اعظم کا راستہ نہیں ہے تو پھر سپریم پھر آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی تومین کرنے والوں کے ساتھ بھی ہیں اب آپ کیا کریں گے بینگا اپوزیشن آپ کے پاس کوئی حال ہے کیا آپ پہ یہ ذمہ داری عباید نہیں ہوتی کہ جی الیکشن سے نکلے اسیملی سے باہر آئیں روڈز پہ الیکشن پہ جائیں ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایک قومی ایجنڈا دیا ہے ہم نے اقتصادیات کی بحالی کا ہم نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا ہم نے دیکھت گرمی کو خبن کرنے کا ہم نے اداروں کے مضبوط کرنے کا یہ قومی ایجنڈا دیا ہے اور نادیا آپ دیکھیں گی انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں گدرے گا کہ اس ملک کی پاور ویلمنگ میں جارے بھی محبت قطعہ مجھے آخر میں مجھے صرف آخر میں جاویز صاحب سے یہ بھی پوچھ لینے دیجئے کہ بڑی لانگ مارچ کی باتیں بھی ہم سن رہے تھے خان صاحب کی سنامی کی باتیں تو سنتے ہیں سنامی آتا ہے جاتا ہے ٹکراتا ہے لانگ مارچ ہوگی ہم قریب کوئی اس حکومت کو مکمل طور پر باہر نکالنے کے لیے اور الیکشن کرانے کے لیے نادیا سنامی آپ نے کوئٹا میں بھی دیکھا ہیدر آباد میں بھی دیکھا کل جو ہے فیصل آباد میں بھی دیکھ لیں گے دیکھئے بات اصل میں یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سنسیر ہوں تو یہ منڈٹ فیل ہو چکا ہے یہ ان کی منجمنٹ فیل ہو چکی ہے ایک نئے منڈٹ کے لیے اگر یہ واقعی جمہوریت میں بریو کرتے ہیں تو ایک نئے منڈٹ کے لیے ان کو ایک نئے الیکشن کی کال دینی چاہیے تھی ان کو تو دینی چاہیے تھی نا آپ لوگ آپ کو لاؤں مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں آپ دیکھئے 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 بات سنیں آپ کی طرح بسم اللہ نہیں میرے پاس میرے پاس وقت ختم ہو گیا میرے پاس وقت ختم ہو گیا صدیق علفہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی چاوید اکبال صاحب آپ کبھی نظر کوشش یہ کی تھی کہ عوام آپ کس کی طرف دیکھیں کہ عوام کی نظریں جب حکومت سے ہٹ جاتی ہیں حکومت پہ اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو آپوزیشن پہ ہوتی ہیں آپوزیشن بھی جب قابل اعتبار نہیں ہوتی اور اتحادی ایسے ہو جاتے ہیں کہ تمام چیزوں پہ مکمکہ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ ایسے لوگ جو پارلیمنٹ سے باہر ہو لیکن آپوزیشن کر رہے ہو اور جب وہ بھی سائلنٹ ہیں وہ بھی کسی لوگ مارچ کی بات نہیں کر رہے تو پھر عوام کہا جائے اس ملک میں سیاسی طور پہ کوئی بھی دودھ کا دولہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا فیلال دیجئے پروگرم ہے کوئی جواب سے موسیقی